نگرام وقال علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علم اور ان کے عمل اور ان کے تقوی اور ان کی بہت ساری چیزوں کو میں نے عرض کیا اور بطور برکت چند کرامات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو اپنے اولیاء کو نبیوں کا پرتو بنا کر اس امت میں بھیجا ہے نبیوں کا پرتو بنا کر بھیجا ہے یقیناً وہ کسی نہ کسی نبی کا عقص ہوتے ہیں ان کی موجزات تھے اور اولیاء کے کرامات ہوتے ہیں ایک بار آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ کئی کرامات ہیں بہت سارے جیسے ایک صاحب ہیں لاہور کے رہنے والے وہ خود فرماتے ہیں انیس سو بیس میں ان کی پیدائش ہوئی جس ساتھ ایک سال تھا آلہ حضرت کی زندگی کا انیس سو اکیس میں آلہ حضرت کی وفات ہو وہ ایک سال کے بچے تھے نیمونیاں ہو گیا تھا پھے پڑے رکھ چکے تھے سانس بند ہو گئی تھی اور ماں باپ سارے لوگوں نے دیکھا اور ایک کپڑے میں باندھ کر کے ان کو پلنگ پر رکھ دیا گھر میں رونا دھونا شروع ہو گیا بچے کا انتقال ہو گیا تھا ایک سال کا بچہ سانس رک گئی بند ہو گئی نیمونیاں کی شدت سے وہ حملہ آور ہوئی بیماری آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ پڑوس تھے ان کے رشتے دار جب آلہ حضرت کو یہ بات کہی گئی تو آپ کو بھی غم ہوا چھوٹا بچہ تھا بھی پیدا ہوا آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ نقش لکھے اور کہا کہ اس کی دھونی دیں اور اس بچے کی ناک میں سنگھا ہیں کہتے ہیں وہ لے کر کہ آئے وہ بڑے معتقی تھے گھر آئے اس کی دھونی دینے لگے اور ادھر غسل اور جنازے کی تیاریاں بھی چل رہی تھی لوگ رو بھی رہے تھے غسل اور جنازے کی تیاری یہ جب دھونی دی گئی تو اسی لپٹے ہوئے کپڑے میں بچہ جو ہے چیخنے چلانے لگا اور پھر سے اس کی جان میں جان آئی جسم میں جان آئے انہوں نے خود اپنی یہ بات بیان کی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کرامت تھی کہ اللہ نے مجھے ایک اور زندگی عطا فرمائے جس کی سانسیں رک چکی تھی ہوتا ہے اس طرح کی بہت سارے معاملات کتابوں میں موجود ہیں تحریر ہیں لیکن ایک بڑی بات مجھے یہ لگی گی